بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنے بھی مویشی پال حضرات ہیں خصوصاً ڈیری فارمرز اور بکرییاں رکھنے والے جب یہ موسم کا سٹریس آتا ہے بدلتا موسم ہوتا ہے سردیوں میں ہو یا گرمیوں میں تو یہ سٹریس میں آ جاتے ہیں جانور کئی ایک جانور بیٹھ جاتا تو اٹھتا نہیں ہے فاس فورس کی خاص طور پر کمی واقع ہوئی ہے تو اس کے لیے مجھ سے پوچھا جاتا ہے اور بار بار یہ سوال ہوتا ہے تو میری جان اس کے لیے آپ یہ جب موسم کا سٹریس ہوتا ہے بیٹھ جائے جانور یا اس کو طاقت کے لیے چاہیے تو آپ ایک ملتا ہے یہ فاس فورس کی ڈیفیشنسی اس کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے فاس ویٹ فاس ویٹ کا ٹیکہ لگائیں بڑے جانور کو یہ لگے گا پچاس ایمل کا اور بکری کو لگے گا پانچ ایمل کا یہ پچاس ایمل کا انجیکشن لگا دیں پچیس پچیس کر کے گردن کی ایک سائٹ پہ پچیس دوسری پہ پچاس ایمل کا فاس فورس کی ڈیفیشنسی ہو جانور بیٹھا ہوا ہے اٹھ نہیں رہا تو بدلتے موسم اور ٹھانڈر میں سردی لگ جاتی ہے گرمیوں میں بھی بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے بھی نہیں وہ اٹھتے تو فاس فورس کی اگر کمی ہو تو فاس ویٹ کا اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں عنوان ہے صفوں کی درستگی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تم لوگ اپنی صفیں سیدھی کر لو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا فرما دے گا یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333-5121-879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ